رائزنگ پاکستان کہ جب ہم قانون کی فیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں خواتین کے لیے کیا سکوپ ہے اور کتنا ویلکومنگ ہے یہ خواتین کے لیے لوگ کی فیل اور اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس ہیں ہمارے وہ کون سے سورسز ہیں کہاں جا کر ہم پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ ہمارے جو رائٹس ہیں ایک بڑا علمیہ یہ ہوتے ہیں جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے رائٹس کے بارے میں اور اپنی اوبلگیشن جو ہماری ڈیوٹیز ہیں اس کے بارے میں ہم آگاہ نہیں ہوتے ہیں ایک سیولائز سوسائٹی کے لیے رول آف لاغ ہونا بہت ضروری ہے اسی چیز کو مزے نظر رکھتے ہوئے کچھ سوالات بھی تھے کہ اس پروفیشن میں اگر ہم جانا چاہیں تو ہمیں کون سی کوالفکیشن و کون سی سٹیپس چاہیے ہم نے بلایا ہے میڈم کرتل این کو جو کہ لائر بھی ہیں ہیومن رائٹ ایکٹیوست بھی ہیں وہ پریکٹس بھی کرتی ہیں اور اس کے علاوہ وہ پڑھاتی بھی ہیں اور ان کے بیشمار سٹورنٹس آپ کو پاکستان کے مقل حصوں میں نظر آئیں گے جو اس وقت پریکٹسنگ لوئرز ہیں اور ان سے بہتر ہمیں کون گایڈ کر سکتا ہے ہم ویلکم کرتے ہیں میڈم کرتے ہیں میڈم کرتے ہیں میڈم کرتے ہیں میڈم کرتے ہیں سلام علیکم کیسی آپ کے لیے تھے ویلکم السلام سیر ویلکم تو رائزنگ پاکستان تینکیو سو مچ تینکیو فور انوائٹنگ میڈ ہم نے تو انوائٹ کرنے کے سب سے بڑا ریزن تھا جیسے ماشاءاللہ آپ سبین بیٹھیں ہیں ویری کانپیٹنٹ تو خوشی ہوتا ہے دیکھ کر مجھے خواتین کو اور لڑکیوں کو تو کچھ ایسے پروفیشن پی ہوتے ہیں جس کے بارے میں بڑی ریلکٹنسی ہوتی ہے خاص کر چمارا لیگل پروفیشن ہے جب لڑکیاں ہوتی ہیں اور سب سے بڑی رکاوٹ تو اکثر حالات میں گھر سے ہی آتی ہے کہ اس فیلڈ میں جانے کے لیے تو اس فیلڈ لڑکیوں کے لیے کیسی ہے ان کے لیے سکوپ کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں پھر ہم یوں آگے بات کو لے کے چننیں گے سر میرے لیے ابھی اس پروفیشن میں آنا اتنا ایزی نہیں تھا لیکن الحمدللہ فیملی کی سپورٹ اور سب کی وجہ سے اس پروفیشن میں آگئی میں لڑکیوں کے لیے پروفیشن ٹف ہے اگر ہم بات کریں کسی بھی پروفیشن کی تو لڑکیوں کے لیے وہ ٹف ہوتا ہے ہم نے ایک مائنڈ سٹ بنا لیا ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے میرا ماننا ہے کہ جب آپ کسی پروفیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی جنڈر نہیں ہوتا آپ مل فیمل نہیں ہوتا اف اے ایم اے لائیر اے ایم اے لائیر کوٹس میں پروبلم فیس کرتی ہیں لڑکیوں تھوڑا ویلکم انوائرمنٹ نہیں ہے اس وجہ سے فیملیز جو ہیں وہ زیادہ تر لڑکیوں کے لیے اس پروفیشن کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں یہ پرسنلی آپ اس کو ایکسپیرینس کری ہیں جی جی آپ اس فیل کو آپ پریکٹس کری ہیں لوگ کو تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ ہرڈل آپ کو نظر آتے ہیں آپ اس کو کس طرح سے ٹاکل کرتے ہیں میں نے بڑی مشکل سے ان کو ٹاکل کیا مجھے بہت ٹائم لگا میں نے پہلے پریکٹس سے سٹارٹ کیا پھر میں نے گورنمنٹ سیکٹر کو ایکسپلور کیا پھر اس کے بعد میں ٹیچنگ میں آگی لیکن پریکٹس میں نے نہیں چھوڑی سارے اپنے ٹائم پیریٹ میں ٹیکل کیا ہے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا ہے بس آپ اپنی ڈیریکشن سیٹ کریں آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا گولز اچیف کرنے ہیں اور اس پہ آپ بس لگے رہے ہیں اپنا ہنڈرڈ پرسند ہے اور ای فیل کہ انسان کے اپنے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کے انوارمنٹ ڈیفینیٹلی آپ کو تھوڑا سا اگر ڈیپریس کر رہا ہے آپ اس میں اپنے آپ کو اکومیڈیٹ نہیں کر پا رہے تو آپ کی جو پروفیشنل کروث اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے لیکن اس کو اگر آپ بہت ہی زیادہ سٹرونگلی ڈیل کرنے کی کوشش کریں تو آپ کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اگر میں ہوں اور میں چاہتا ہوں میری بیٹی لاؤ میں پرسوک کرے تو اس کے لیے کیا سرن کو کولیفکیشن چاہیے ہوتی ہے کون سا پاتھ ہے جس سے اس نے جانا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ لاؤ اور یو اسٹی نے سر بیسیکلی اللل بی کی ڈگری ہے پہلے تھری ایرز پروگرام تھا وہ ختم کر کے آپ فائی ویئر پروگرامز ہو گئے اچھا ایف 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 کے بعد جو ہے وہ فائی ویئر پروگرام آپ کو ملتی ہے اس کے بعد آپ پریکٹس کر سکتے ہیں لیٹر آن لوگن کیلئے آپ کے پاس اللل ایم ہے آپ اگر وہ کرنا چاہے ہیں کسی بھی فیل میں جیسے کہ میرا اللل ایم لیجسلیشن ان ہیومن رائٹس سے ریلیٹی١ ہے تو وہ بعد میں پاس اپراہ پرکٹس کر سکتے ہیں تو وہ ان سا جو ہے وہ پاتھ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سیمپل پریکٹس کے لیے اللل بیز نیفم ہے اچھا اب میں ایک سر چیز دیکھتا ہوں کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کھل کے ہمیں بات کرنی چاہیے کہ جب آپ کا میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن نہیں ہوا آپ کا انجینئرنگ انیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوا چلو یار لاغ کر لیتے ہیں مگر آپ حالات کافی بدل چکے ہیں آپ کبھی کچھ ٹیسٹس ہوتے ہیں کیا ایف ایس ای ایف اے کے بعد وہ پانس کریں گے دل سر ہے مرکم لائٹ کا ایسٹ ہوتا ہے ٹیسٹس آپ کو دینا ہوتا ہے جی جسے آپ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں اس تیسٹ کے بعد اپ کو ایونیورسٹی کا ٹیسٹ میں پانس کرنا ہے پھر اس میں آپ کا ایڈریگیٹ بنتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے کیونکہ میرا ٹیچنگ سے بھی میں ٹیچنگ بھی کر رہی ہوں تو ایڈمیشن کمیٹی کا میں اکثر پارٹ بھی ہوتی ہوں تو میں یہ دیکھا ہے کہ 92-91% بچے آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور جب وہ ان سے کوششن کرتی ہوں تو میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ مجھے یہ آنسر کریں گے کہ ہمارا میڈیکل میں نہیں ہوا تو ہم اس فیل میں آنسر کریں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کوئی نہ کوئی مجھے ایسا اچھا ریزن بتاتے ہیں اپنا آنسر کرتے ہیں کہ میں امپریس ہو جاتی ہوں کہ ہم اس سے جو ہے انسپائر ہو گئے ہیں ہمارے فیملی میں یہ لائر تھا ہم اس سے انسپائر ہو گئے تو اب وہ ٹرینڈ بڑا ختم ہو گیا اچھا سہی اچھا ابھی ہم کیونکہ سکوپ کی بھی بات کریں گے مزید بھی ہم بات کریں گے کہ کتنا سکوپ ہے کیونکہ اومن لوگ جا رہے ہوتا ہے کیسز نہ ملے تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد ہمارا گھر کیسے چلے گا اس طرح یہ بھی ایک کوئی بھی فیلڈ ہے آپ اس کے اندر جب آپ اس کو پرسو کر رہے ہیں تو اس میں ایک چیز فائنانشل سٹیبلیٹی لاز بھی دیکھی جاتی ہے کیا آپ اس سے فائنانشلی سٹرونگ ہوں گے کی نہیں ہوں گے تو اس لحاظ سے بھی تھوڑا گائیڈ کریں کہ سکوپ کتنا ہے یہ جو فیلڈ ہے لاؤ کے بڑی ڈائنامک فیلڈ ہے اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کسی بھی ارگانیزیشن میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو لیگل سیکشن لیگل ونگ ضرور ملے گا تو جاوب اپرچونٹیز لاؤ میں میں نے میری آپزیویشن ہے میرا پروفیشن ہے اس لئے میں نہیں کہہ رہی لیکن میری ایک اوبزیویشن ہے کہ لاؤ کے لیے بہت زیادہ کیریئر اپرچونٹیز آپ کو ملتی ہیں اور یہ اس کا پلاس پوائنٹ مجھ سے اب کوئی بھی مشورہ لیتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو کیا کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ لاؤ کریں اور کوئی دیتا ہوں کہ خود لائر ہیں تو کہتا ہوں کہ سب لائر بنجھے اور اس کے لیے پھر میں ان کو بڑے ریزنز بھی دیتی ہوں کیونکہ میرا اگر آپ خود میں اپنی آپ کو بات بتاؤں تو میں نے سب سے پہلے شروع کیا کورٹ سے پھر میں گورنمنٹ سیکٹر میں میں نے جوب کی دو سال میں نے لاؤ منسٹری میں ایزا ریو آفیسر کام کیا پھر اس کے بعد ساتھ ہی میں نے ٹیچنگ سارٹ کی اور ایک ٹائم ایسا تھا سر کہ میں جو ہوں گورنمنٹ جوب بھی کر رہی تھی اللم بھی کر رہی تھی اللب کو پڑھا بھی رہی تھی آرٹیکلز بھی اپنے اخبار میں لکھ رہی تھی اور فیڈرل سرویس ٹائبونل کی پریکٹس بھی کہہ رہی تھی تو اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ اس کا کیا سکتی ہے اچھا اب اس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے ابھی جب سام تائرہ ہوئے تو ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ بڑا سیریوس بیٹھے ہوئے تو ان نے کہا کہ ہمارے مین میں بڑی چیزیں چال رہی ہوتی ہیں مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر لوئرز کے بارے میں بڑے سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ اتنی سوفیسٹیکیٹڈ اتنی سیولائز ڈگری مگر ان کے اپنے روئیے بھی جو ایک نیگٹیب اپنے جگہ پہ ہیں مگر ایک جو دوسری بات لوئرز کو کہا جاتی ہے کہ جب اپنے لیجسلیشن کی بات کی ہے آپ یو ایس اے کی بات کریں آپ یوکے کی بات کریں تو وہاں کی جو سینٹ ہے یا وہاں کی جو کانگرس ہے یہاں وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے تو وہاں پر جو مجورٹی ہے وہ لوئرز ہی ہوتے ہیں جو بیٹھ ہوتے کیونکہ کانون سازی ایک وکیل سے بہتر کون ہمارا بھی پارلیمنٹ آپ دیکھنا ہے اس میں مجورٹی ہمارے ایم این ایس جو ہیں کہیں نہ کہیں انہوں نے لوگ کی ڈگری ضرور لی ہو تو لوگ پروفیشن ہے جس میں ہم یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں ہم لوگ میکنگ پڑھ رہے ہیں ہم بل کیسے ڈرافٹ کرنا ہے ہم نے بل پٹ کرنا ہے نیشنل اسیمبلی میں سینٹ کی پروسیڈنگ اور یہ ساری چیزیں اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ لوئرز اور انٹیلیجنس کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے آپ بڑے بڑے شاعر بھی دیکھیں گے وہ بھی دیکھیں گے مگر اب ایک جو سوال بنتا ہے کہ آپ جو لوئرز ہیں وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوست بھی ہوتے ہیں ایسا ہی ہے اب میں اور سبین ہیں ہم لے میں نے تو ہم یہ جانا چاہیں گے کہ پاکستانی سیٹیزن ہمارے کیا ہیومن رائٹس ہیں اور ہماری کیا ہیومن رائٹس ہیں اور اگر ہیومن رائٹس جاننا چاہیں تمہیں کہاں سے پتہ لگے گا کہ ہمارے کیا کیا رائٹس ہیں سر یہ آپ نے جو پوچھا ہے یہ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے اور میں جب بھی مجھے اس طرح کا موقع ملتا ہے میں لوگوں کو اویرنس دہنے کی کوشش کرتی ہوں سیمپل آپ کونسٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری دیکھیں آپ کو کچھ نہیں پرتے آپ کوئی لائ نہیں پرتے لیکن میں سب پاکستانیوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ communication 8 senate کو کونسٹیوشنن規 اس کو اگ دفعہ گو تھرہ کریں یہ وہ رائٹس ہیں جو آپ کو جاند کیے گئے ہیں جیسے ہ ہی آپ اس دنیا میں آئے اور یہ آپ کے ساتھ رہیں گے succeeds آپ اس دنیا میں رہیں گے اس قرم رائٹس لوگوں کو آپ نے اس کے لئے میں شر가락 میں earthquakes ہوا کیا مط va denen میں لوگ 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 سے ڈرتے بھی اس لئے ہیں کہ اس کو زیادہ لوگ کا پتہ ہے اس کو ہر چیز پتہ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو ہر پاکستانی کو یہ آرٹیکلز جو ہیں وہ ضرور ایک دفعہ دفعہ دکھو کر رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کو اویرنس نہیں ہوتے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ لوگ کہاں پر ہے کونسٹیٹوشن کیا ہوتا ہے یہ ایک میں ایک لیمن کے حیثیت سے بات کروں کہ اس وقت جو ہمیں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا کہ اچھا جی بیسک یومن رائٹس بیسکلی ہوتے کیا کیا لیکن جہاں تک بات کیا آپ نے کہ ہم لوگ جو لائرز ہوتے ہیں ان کا بھی یہ کام ہوتا ہے ان کی بھی ایک رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ جو بیسک یومن رائٹس ان کو کس طرح سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ ان کو پتاؤں کی ان کے رائٹس کیا ہیں اویڈنس کے لیے کیا کردار ادا کریں لائرز کیا کردار ادا کر سکتے ہیں مزید اس بارے میں کیا کام ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد کریترلین ہمارے ساتھ موجود ہیں کہیں میں جائے گا گپ چپ چلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اس بریک کے بعد رائزنگ پاکستان بریک پہ جانے سے پہلے سبین بات کری تھی کہ ہومن رائٹس کے حوالے سے کہ جو ہماری رائٹس ہیں اگر میں اس رائٹس کو جانا چاہتا ہوں تو ایزی ایکسیس میرے پاس کیا ہے کہاں سے جا کے میں دیکھوں وہ رائٹس کہا ہے اور ان کو میں کیسے پڑھوں اگر میں پڑھوں بھی تو کیا اس کے اوپر کوئی ایسی بھی آسانی میرے لی ہے کہ جہاں سے آگے وہ مجھے سمجھا بھی سکیں کچھ کیسیز کے بارے میں بھی ریفرنسیز ہوں اور کیسیز کو بھی پڑھ کر سمجھ سکیں کیونکہ عام آدمی پاس بھی ماشاء اللہ پاکستانی تین اٹیلیجنس ہے کہ وہ پڑھ کر سمجھ بھی سکتا ہے اور ان کا ایک دوسرا سوال بھی تھا کہ لائرز کیا رول ادا کر سکتے ہیں ایزا ہیومن ریٹ ایکٹیویس تو سوچا کٹھے دونوں سوال کر کے میڈم کوریتو لین ہمارے پاس موجود ہیں لائر ہیں ہیومن ریٹ ایکٹیویس تو ہم انہی سے یہ دونوں سوال پوچھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں لائز جو ہیں وہ کون سے امپلیمنٹ کرتے ہیں even some time being a lawyer جب میں پریکٹس کرتی تھی میں some time ایسے لائز کا ریفرنس دے دیتی تھی جو ختم کر دیا جاتا تھا تو اس پہ ہمیں جد صاحب تھوڑا ڈان بھی دیا کرتے تھے law ministry نے گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑی افرٹ کی اور انہوں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنی ویب سائٹ پہ پاکستان کورٹ کے نام سے سارے laws جو کہ پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں ان کو وہاں پر جو ہے وہ دے دیا گیا اگر کسی بھی سیٹیزن نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا کوئی مسئلہ ہے فور اگزامپل ہم تیننسی کی بات کر لیتے ہیں وہ تیننٹ ہے اس کا کوئی اس طرح کا پرابلم ہے تو اسے ریلیٹیڈ laws مجھے کہاں ملیں گے نا تو وہ law ministry کی ویب سائٹ پہ چلا جائے اور وہاں پر جو heads ہیں ان میں law کو کلک کرے اور سمپل وہاں پر لیجسلیشن کی سرچ میں جا کے تیننٹ کا ورڈ لگتے تو تیننسی سے ریلیٹیڈ جتنے بھی laws ہوں گے وہ وہاں لسٹ کھل جائے بس آپ اس کو پڑھنا پڑے گا اور پاکستانیوں میں پڑھنے کی عادت تھوڑی کم سی رہے گی تو اگر وہ پڑھ لیں تو ان کو وضع چل لیں ہمیں پڑھ لیں تو اگر آپ کو پڑھ لیں تو مجھے کہ مجھے تو اردو پڑھنے کی کتابے پڑھنے کی مجھے لگتا ہے ہر وقت سوچل میڈیا پہ بھی کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے ہوں اچھا تو وہاں سے ہمیں ویب سائٹ سے مل گیا اور ہم نے وہاں سے پڑھ لیا تو میرا جو مسئلہ ہے کہ مجھے تو اردو پڑھنے ہاتی ہے سر اس میں انگلیش اور اردو اچھا اس میں اپ ڈیٹ ہوتا ہوتا ہے جس آپ نے بات کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس اب ٹو ڈیٹڈ لوہ موجود ہونا چاہیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لیٹس ٹرمینڈمنٹ کیا ہے تو وہ اسی جگہ پہ آپ کو ملے گی اور بہت ویلیٹ سورس ہے اچھا جو دوسرا سوال تھا جی سر انہی کا سوال تھا میں پھر کہہ دیتا ہوں مجھے موقع مل گیا وہ یہ تھا کہ ہیومن رائٹس اسیوز می لائر کیا رول پلے کرتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہیومن رائٹس کے بارے میں کافی انفرمیشن ہو جاتی ہے کس طرح سے ہوتی ہے ابھی ہم جسرا پڑھنے کی بات کر رہے سے پڑھ کے ہوتی ہے ان کو سورسز پتا ہیں کہ ہیومن رائٹس کو اگر اس کی وائلیشن ہے تو اس کو کہاں کہاں کس کس law میں پروٹیکشن پروائیڈ کی جائے تو اس وجہ سے پھر جب ہمیں اویرنس آجاتی ہے تو اب جسرا میں ہوں میں جہاں بیٹھتی ہوں میں کوشش کرتے ہوں کہ میں لوگوں کو یہ انفرمیشن دوں اس کے لئے ہم سیمینارز بھی کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں تو میں اپنے لیول پہ جو کر سکتی ہوں اسی لئے لائیرز کا زیادہ تر جو ہے وہ رجحان ہوتا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کی طرح اچھا تمہارے ہیومن رائٹس پہ میں جس نظام میں رہ 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 ہوں میں عدالت میں جاؤں گا شوٹی کوٹ میں جاؤں گا پیل ہوگی ایسا ہوگا اس سوچ کو ہم نے بدلیا اچھا کیسے بدلی جا سکتے ہیں اور کیوں بدلیں سب سے پہلی ہی پا اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک چیز کا ریفرنس دوں گی یوکے میں لائیرز کو نوملی ایمبلنس چیزر کہا جاتا ہے ایسا میں بھی ایسا میں بھی اور اس لئے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا فور ایکزامل تو وہاں پر ایمبلنس آگی اور ساتھ میں دو لائیرز آگئے ٹھیک ہے اور انہوں نے پارٹیز کو کہا کہ آپ یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں تو جب خودانا خواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پہلے اسالٹ ہوتا ہے پھر بیٹری بھی ہوتا ہے مہم کے لئے ٹرمنالجس ہوتا ہوتا ہے مہم کے لئے ٹھوڑی مفتر ہوتا ہے کیونے چھاریوں کہ ہم ایسی ورڈیگ یوز کریں اور ایسی چیزیں جو لوگوں کو سمجھ آسکے جنہوں نے لوگوں نے لوگوں نے فیل ہوتا ہے کہ کسی لاو میں کور نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی ہوتی ہے کہیں پر آپ کا لیگل رائٹ وائلیٹ ہوا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈیو پروسس آف لاو فالو کرتے ہوئے اس میں جو اپروپریٹ ریمیڈی ہو وہ آپ اس میں لے لیں تو پھر اگر میری کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے تو میں ڈائریک ہائی کورٹ میں جا سکتا ہوں سر آپ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں آپ ہیومنٹیرین سیل ہے سپریم کورٹ کا آپ اس میں بھی جا سکتے ہیں اچھا اب ایک بات ہے ہم جب ان ایکٹیفٹیز کی بات کریں as a law abiding citizen of Pakistan تو ہمارے بھی تو رائٹس ہیں مگر ساتھ ماری ازا پاکستانی ڈیوٹیز بھی ہیں رائٹس کو ہمیشہ ڈیوٹی فالو کرتی ہے جو میرا رائٹ ہے وہ آپ کی ڈیوٹی ہے جو آپ کا رائٹ ہے وہ میری ڈیوٹی ہے اور وہ ہمیں فالو کرنا ہے جس طرح میں گاڑی چلاتی ہوں تو میرا رائٹ ہے وہ گاڑی چلا ہوں ساتھ میں میری ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ میں باقی کسی کو اس گاڑی سے ہٹ نہ کروں صحیح ٹھیک ہوں گیا اچھا ابھی ہم نے ایک ویب سائٹ تو بتا دی کہ ناظرین کو بتا لگیا کہ آپ اس ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور اس ویب سائٹ پہ جا کر آپ law کو پرش سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ Lawyers کو definitely آپ لوگ کا اور بھی ایک بہت عبدس کردار ہے سوسائٹی میں پاکستان کے لئے آپ لوگوں کی کانٹریبیوشن سے کافی human rights کے اوپر بھی آپ لوگ کام کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کیا کوئی ایسے رول ہیں جو کہ ابھی Lawyers ادا کر رہے ہیں جس سے جو basic human rights ہیں وہ لوگوں کو بتائے جا سکے کام شہری کو بتائے جا سکے کہ اس کا رائٹ کیا ہے کیا ایسی کوئی campaign سا بھی design ہو رہی ہے آپ لوگوں کی طرف سے اگر اب نہیں ہو رہی تو ایسا کیا کردار ہے جو کہ Lawyers ادا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں Lawyers کے platform پر ہمارے elections ہوتے ہیں بار کے ہمارے president آتے ہیں اور ان کا جو basic purpose ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عام عوام کو کس طرح سے facilitate کیا جائے اس کے لئے ہم بہت سی campaign بھی کرتے ہیں اور جہاں ہم legal rights دیکھتے ہیں پھر وہاں پر ہمیں اگر جو بھی appropriate ہمیں چیز لگے ہم وہ بھی کرتے ہیں اپنی آواز اٹھاتے ہیں بہت سی چیزیں جو ہونی چاہیے جو نہیں ہو رہی ہیں جس کو میں ہائلائٹ کروں گی کہ ہمیں کوئی سیمینار یا لیکچر اس طرح کی کوئی چیز جو ہے Lawyers کے ایک ٹیم بن جائے اور وہ different institutes میں جا کے not specifically educational institutes میں different institutes میں جا کے اپنے lectures کو ڈیلیور کرے اور لوگوں کو awareness دے ہیں جس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ہم پولیس کو human rights سکھا رہے ہوتے ہیں یہ Lawyers اپنے اس پہ کردے ہیں ہم لیبرز کو ان کے rights بتا رہے ہوتے ہیں لیبر laws پاکستان میں موجود ہیں انڈسٹریل ریلیشن ایکت ہے پاکستان میں ورکمن کمپنسیشن ایکت ہے لیبرز کو اپنے rights کی بارے میں بلکل نہیں پتا آپ کسی بھی مزدور سے اگر پوچھ لیں کہ آپ کا کوئی right ہے تو وہ ہسے گا آپ کے اوپر کہ میرا کیا right ہے آپ پر تو اگر آپ کے گھر میں کوئی plumber بھی آتا ہے کام کرنے کے لیے تو اس کے بھی rights اس کی بھی protection law آپ کو پروائیٹ کرتا ہے اور یہ awareness نہیں ہے ان کو تو اس کے لیے lawyers ایک initiative یہ لے سکتے ہیں اور لیتے نہیں ہیں لیکن اتنا broader sense میں نہیں لے رہے ان کو یہ چاہیے بلکہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم یہ initiative لیں اور ہم اس طرح کے لوگوں کو ان کے rights کے بارے میں awareness پروائیٹ کریں اچھا سیشن تھا آپ کے ساتھ اور پتہ نہیں چلا کیسے وقت گزر گیا اور ایک بات جو میں بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ آئیں اور یہ بڑی encouragement ہے بڑی inspiration ہے خاص کر جو ہماری بیٹھی ہیں کہ وہ بھی اس فیلم میں آئیں بہت سی dynamic فیلم ہے جیسے آپ نے کہا تو بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا مریشی آپ سے گفتگو ہوئی اور ہم نے جانا کہ human rights کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیئے کہ کیا source ہے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا جو ایک lawyers کرتے ہیں وہ جو بڑا ضروری بتانے کے لیے ہے کہ جتنے بھی آپ کی bar association ہوتی ہیں جتنی بھی districts ہوتی ہیں cities ہوتی ہیں وہاں پر آپ کو free of cost legal aid بھی ملتی ہے وہاں کے بس آپ بار میں چلے چاہے وہاں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو free lawyer ملے گا جو آپ کے لیے فری کام کرے گا اور یہ اس کے بارے میں پورے پاکستان میں ہر شہر میں اس کے اوپر bar council میں یہ موجود ہے اور آج کا دن بڑا اچھا گزرا سبین اس حوالے سے artificial intelligence کی بھی ہم نے گفتگو کی ہے تکنالوجی کی ہم نے بات چیت کی ہے کارٹونز دکھائے ہم نے آپ کے social media messages پروگرام میں ہم نے شامل کی ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنا feedback ضرور دیجئے گا ہمیں social media پر تاکہ کیا improve ہو سکتا ہے کیا پروگرام میں نیا ہو سکتا ہے وہ ہمیں ساتھ ست پتہ چلتا رہے اور آپ کے مطابق ہم segments کو design کرتے رہیں کل پھر حاضر ہوں گے جناب نئے segments کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ نئے گپ شپ کے ساتھ خدا حافظ رائزنگ پاکستان موسیقی موسیقی موسیقی